قسمتی سے ہم آگے جانے کی بجائے پھر شاید پیچھے کی طرف آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ایک عمران خان نے ایک عمرانی سرکس اس وقت پاکستان کے اندر لگائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر عدالتیں بیٹھ کر اڑیک رہی ہیں عمران خان کو وہ اس کو پچھلے چار مہینے سے وہ ابوری زمانتیں حاصل کر رہا ہے یہ ذرا پاکستان کی کبھی عدالتی تاریخ دیکھئے میرا نہیں خیال کہ یہ فسیلٹی کبھی کسی اور ملزم کو ملی ہے کہ وہ جو ہے چار چار مہینے صرف ابوری زمانت لے ابوری زمانت ہوتی کیا ہے میں نے کل سنا جو پی ٹی آئی کے ترجمان آتے ہیں آ کے انہوں نے کہا جی سلمان شباز کو ملی جی ساگڈار کو ملی ان اکل کے اندھوں کو کوئی بتائے ابوری زمانت ہوتی ہے کہ مجھے تفتیش میں شامل ہونے تک گرفتاری سے بچا لیا جائے سو یہ سب لوگ جو ہیں وہ جو ابوری زمانت لیتے ہیں وہ چند دنوں کی ہوتی ہے اور آپ اس کے بعد جو بھی کیس آپ کے پاس انڈرڈ انویسٹیکیشن جس میں آپ نے ہونا ہے جو آپ کے خلاف الزامات ہیں اس کے اوپر اب تفتیش میں شامل ہو جاتے ہیں عمران خان کی سرکس لیدہ چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا اس کو گھر بیٹھ کر جو ہے وہ ابوری زمانتیں ملتی رہی ہیں لیکن اس دفعہ وہ لہور ہائی کورٹ میں جب ابوری زمانت لینے کے لیے گئے تو جاج صاحب نے قانون پڑھا وا تھا اور انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا آپ کو سرندر کرنا پڑتا ہے اور قانون بھی یہ ہے کہ آپ سرندر کرتے ہیں کورٹ کے سامنے اور کوٹ آپ کو چند دنوں کی مولت دیتا ہے کہ آپ کو گرفتار نہ کیا جائے آپ تفتیش میں جا کر شامل ہو جائیں اور جو جو آپ کے پر الزام ہے اس کو جسٹیفائی کریں لیکن یہاں جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی جو ہے وہ اپنا انداز ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں وہ پلاسٹر جو ہے وہ کبھی تصویروں میں اتر جاتا ہے کبھی وہ پلاسٹر چڑ جاتا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے بقول فواد چودری کے فرنزک بائد ہوئی یہ نہیں کہتی صرف میڈیکل اور اپنے ٹیسٹ وہ کئی بار سے نہیں کراتے اس کے کیا وجوہات ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے چونکہ بار کئی کرائیں گے تو سچ سامنے آ جائے گا شیخ رشید بھی آپ کو یاد ہے نا وہ بھی ٹیسٹ کرا رہا تھا کہتے ہیں میں نے نہیں کرانا تو یہ ان کی جو فرنزک رپورٹ ہے یا ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہیں اس کے اوپر انہوں نے خود بتایا ڈاکٹر فیصل نے بھی بتایا فواد چودری اور باقیوں نے بھی بتایا کہ ایسے گزر گئی ہے بس جو ہے وہ ہڈی بھی بچ گئی اور وہ وین بھی ایک بچ گئی جو ہارٹ کو اٹیچ کرتی ہے اور آج جو ہے جب عدالتیں ملاری ہیں تو اب بارنا یہ ہے کہ جی فریکچر ہے مجھے کوئی یہ بتا دے پہلے تو ڈاکٹر بھی پوچھ رہے ہیں میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے بات بھی کی انہوں نے کہا کہ جی ایسا کوئی زخم ان کا ہے ہی نہیں جس پہ پلاسٹر چڑھایا جا سکے ان کے زخموں کی ویڈیو انہوں نے خود پبلک ڈیمانڈ کے اوپر جاری کی تھی ان زخموں کی ویڈیو کے جو آپ نے دیکھی ہے وہ تو پلاسٹر والے زخم ہی نہیں ہیں اور اگر ان کو پلاسٹر لگایا جاتے ہیں وہ تو گل جائیں گے اور وہ زخم خراب ہو جائیں گے سو وہ پلاسٹر تصویروں کے لیے کبھی چڑھا لیا جاتا ہے کبھی اتار لیا جاتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں بتایا جاتا ہے ایک طرح وہ روبے صحت ہے اللہ ان کو صحت دے اور وہ روبے صحت ہے وہ جوگنگ بھی کر رہے ہیں وہ ٹریڈ میل بھی کر رہے ہیں وہ گھنٹوں کا قوم سے خطاب بھی فرماتے ہیں وہ چار چار گھنٹے جو ہے وہ میٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ چار کلومیٹر دور لہور آئی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے یا اسلامباد آئی کورٹ میں جہاں ان کو بلایا جاتا ہے وہاں وہ پیش نہیں ہو سکتے اور وہ ڈرامے بازی ہے صرف اس لیے کہ عدالتوں سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ سٹیک آئم رہے عمران خان نہ ٹیرین وائٹ کا جواب دے عمران خان نہ منی لانڈرنگ کا جواب دے عمران خان نہ فورن فنڈنگ کا جواب دے عمران خان نہ سائفر کی جو ساجش تھی اس کا جواب دے اور عمران خان جو ہے وہ کسی بات کے اوپر اس کو پوچھا نہ جائے وہ گھر میں جو ہے وہ دندنائے پاکستان کا آئین اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کا آئین وہ ہے جو عمران خان کہہ دے آپ مان لیں وہ آئین ہے جو ایماران خان کر دے بس اس ملک کا آئین وہ ہے اس ملک میں قانون وہ ہے جو عمران خان کے مو سے نکلے گا اس کو قانون کہیں گے آپ ادروائز عمران خان کو جو سوٹ نہیں کرتا وہ آئین اور قانون اس ملک میں نہیں ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کا پورا نظام اس وقت عمران خان کے خوف میں مبتلا ہے اس کے خوف کی جو اس کی گالی کی خوف ہے جو اس کا دھمکی کا خوف ہے جو اس کا بدتمیزی کا ٹرولنگ کا خوف ہے اس خوف کا شکار ہے تمام ادارے اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے خوف کا شکار ہے ورنہ اتنا عمران خان کو سوپر مین نہیں ہے کہ وہ تزہیق کر رہا ہے وہ بیٹھ کر الزامات لگا رہا ہے اور وہ اپنے لیٹر بھی دیکھا جنرل باجوا کی تحقیقات کرانی ہے عمران خان نے تو بھائی جنرل باجوا کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ تو تم بھی تھے نا تمہاری تحقیقات کیوں نہ ہو اور پھر تم بینیفیشلی تھے اس سارے معاملات کو اس پنامہ سٹوری کے اس ملک میں دو نظام ہیں ایک نظام ہے جو نواز شریف کے لیے استعمال ہوا جس کے اندر مانیٹرنگ جاج لگے جس کے اندر واتس ایپ پہ جو ہے ہیرے چنکے جی آئی ٹی بنائی گئی جس کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوئی جس کے اندر جو ہے وہ سرینہ کے لفافے کے اندر فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف کو راہ سے ہٹا دیا گیا تاکہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور دوسری طرف عمران خان ہے جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ شاید پورے نظام کا دماد ہے اور وہ اس کو دمادوں والی جو ہے وہ کوئی ملی وی ہے فیور وہ دماد صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں اور ان کو پوچھنے والا ان کو دیکھنے والا ان کو کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اب اب ضرورت اس سمر کی ہے جو آپ سارے پی ٹی آئی والوں کی بات سے سنیں اب ضرورت یہ ہے کہ انصاف کی ہوم ڈیلیوری شروع کر دی جائے عمران خان صاحب جو ہے ان کا انصاف جو ہے ان کو ہوم ڈیلیور کیا جائے اور وہ جو ہے وہ صرف بیٹھ کے گالی دیں گے وہ صرف دھمکیاں دیں گے اور وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ چیزیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے کل جو تین آڈیوز آئی ہیں وہ آڈیوز بہت خطرناک ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے جس کے اوپر پہلے ہی عام آدمی بہت مسائل کا شکار ہے جس میں عام آدمی کو ریلیف ملنا عام آدمی کے مسائل حل ہونا یہ بہت ایسے ہے جیسے دور کی کوڑی ہے جو لے کے آنی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس پورے نظام کے اوپر جو باتیں کہی جاتی ہیں جو شوقت صدیقی صاحب نے کہا اگر اس وقت اس کی تحقیقات کرا لی جاتی بجائے شوقت صدیقی کو سزا دینے کے تو شاید آج معاملات یہاں نہ ہوتے اور جو تینوں آڈیوز آئی ہیں اس کا مرکزی کردار ہے پرویز الہی اور یہ وہ پرویز الہی ہے جس کو ایک جو ہے ہم اس کو عدالتی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اور اس کو عدالتی وزیر اعلیٰ بنایا گیا اس کے لیے ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ کی گئی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا وہ ریویو آج تک سپریم کورٹ کے کسی دراز میں پڑا ہے جس کے اندر ہم نے وہ ریویو ڈالا تھا کہ برائی مربانی اس فیصلے کو ریویو کریں کہ اسد دمر کا خط جو ہے وہ کیوں اتنا معتبر ہے اور چودری شجاعت کا خط اتنا معتبر کیوں نہیں ہے لیکن اب پرویز الہی کی جان ایک توتے میں ہے اور اس توتے کا نام ہے محمد خان بٹی اور سنا یہ ہے کہ محمد خان بٹی جو ہے اس کے پاس سنا کیا یقین ہے ہمیں تو پتہ یہ ہے اس محمد خان بٹی سے زیادہ پرویز الہی اور مہنس الہی کے معاملات کون جانتا ہے اور وہ کوئی جو ہے وہ کوئی شاید انکشافات بھی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں سو پرویز الہی صاحب کی جان پھسی ہوئی ہے اور اس چکر میں وہ بینچ بنوانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ جو ہے جو ایک تیسری ویڈیو ہے جو مبینہ طور پر کسی ایک معزز شخصیت کے ساتھ ہے میں اس کو پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی چونکہ ہمیں عدلیہ کا احترام جو ہے وہ ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے وہ ہم پہ فرض ہے لیکن کیا اس بات کو صرف یکسر نصر انداز کیا جا سکتا ہے جس کا جواب ہے نہیں جی جیسرس آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی آڈیوز کے ساتھ جو سوالیا نشانات اٹھے ہیں اس آڈیوز کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں پرویز الہی صاحب کیا کوششیں کر رہے تھے یہ تمام دیکھی جانی بہت ضروری ہے اور جو ایک مبینہ طور پر جو ایک آڈیو کے اندر جو ہے محمد خان بھٹی کے کہیں ہونے کا انکشاف ہو رہا ہے وہ بہت بڑی تکلیف دے بات ہے جو اس آڈیو میں اس کا فرنزک ہونا چیف جسس آف پاکستان جو ہے ان کو کل آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ نے بھی اس کے اوپر بات کی اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ حقائق ہیں جو وہ چیف صاحب کے ساتھ جو ہے رکھیں گے اور یقیناً ان کو یہی کرنا چاہیے لیکن چیف جسس آف پاکستان کو بھی اس جو سوالات اٹھے ہیں ان آڈیوز کے ذریعے اس کو گھر بیٹھ کے جیسے آپ کو یاد ہے ساکب نصار کی ایک آڈیو آئی تھی اس کے اوپر جو ہے جب اس میں کہا گا کہ مریم کو بھی سزا دینی ہے اور اس کو بھی نہیں چھوڑنا اس کو اب ایسے نہیں جی نہیں وہ فیک ہے کسی نے اس کا فرنزک کرایا تھا کسی نے بتایا تھا کہ یہ فیک ہے کہ نہیں گھر بیٹھ کے اس کو فیک بھی کلیر کر دیا اب آبی زبیری صاحب گھر بیٹھ کے کہہ دیں کہ نہیں وہ ایک وکیل کی اور جو ہے وہ ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی ہے پہلے تو مکر گئے تھے اس کے بعد جب پرویزلہ نے مان لیا کہ یہ بات ہوئی تھی تو انہیں کہا کہ وکیل کی ایک اپنے اس سے وکیل کی اور اس کی باتیں ایسے نہیں ہوتی ہم بھی وکیل ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب جو وکیل جنہوں نے قانون کے تحت چلنا ہوتا وہ یہ باتیں نہیں کرتے اور جنہوں نے اور طریقوں سے چلنا ہوتا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں سو اس تمام آڈیوز کا فرنزک ہونا اس کو پر چیف صاحب کا سوو موٹو لینا بہت ضروری ہے چونکہ اس کو اس طرح سے یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور دوسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ آہ دنیا جہان کے لوگ جو ہیں بڑے بڑے ایکسیڈنٹوں کے بعد لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں متبرک اور مبارک پلستر جو ہے ایک وہ نہیں اتر رہا ایک کشمیر ازاد نہیں ہو رہا دو چیزیں ہیں جو جو ہے وہ جن کا مسئلہ یا ہل نہیں ہو رہا اور جو آہ یہ ان کا طریقہ بھی ہے جو پارٹی کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کی بلی کرو وہ بچیارہ قاسم علی شاہ ایک صافی ہے انہیں اس نے بھی بھکتا ان کو تو یہ بلی کرتے ہیں یہ ڈھراتے ہیں لوگوں کو اور تمام اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں اور وہ لیکن ایک ان کو جو ہے وہ آگے لگایا ہے وہ دیکھتے ہیں پلس کی گاڑی بھاگ پڑتے ہیں آ جائیں زمان پارک عمران خان کو اریسٹ کرنے لگے ہیں تو بھائی کیا ہو گیا عمران خان کو اریسٹ کرنے لگے ہیں عمران خان نے تو خود بھی جیل بھرنی ہے تو اریسٹ کرنے لگے ہیں کہ کسی کیس کے اندر ان کو اریسٹ تو کیا اس ملک میں پہلے کوئی اریسٹ نہیں ہوا ہاں عمران خان صاحب بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ اریسٹ نہیں ہو سکتے عمران خان صاحب کو دھکے پڑیں گے وہ عدالت میں نہیں آ سکتے عمران خان صاحب ورزش کرتے ہیں اس لیے وہ فٹ ہے پٹ وہ ستر سال کے ہیں اس لیے جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے سنننڈر نہیں کر سکتے کیا یہ سب کچھ اس ملک کے باقی سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوا وہاں اور میں نے آپ کو دو اگزامپلز بتایا ہے کیا نواز شریف صاحب ستر پلاس نہیں تھے کیا نواز شریف صاحب کو مریم نواز کو آہ شہباز شریف کو حمزہ شباز کو مریم خود یہ نہیں پڑتے رہے کیا یہ سب لوگ عدالتوں میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگز کے لیے پیش نہیں ہوتے رہے لیکن عمران خان کے لیے جو ہے یہ اور وہ جو ہے ہمارا لاکھ لوگ جو ہے وہ ٹوٹر پر کٹھے ہو جاتے ہیں عمران خان کے لیے اور وہ کل میں نے دیکھا جاتون رو رہی تھی وہ جن کی ریڈلائن ہے نا عمران خان اچھا وہ ریڈلائن بھی کہتی ہیں کہتی ہیں ہمارے ریڈلائن ہے جو ہے وہ قسم سے ایسا لگتا ہے زمان پار کے بعد کہ یا تو عمرانی سرکس چل رہی ہے یا وہاں پر کرس ہو رہا ہے عمران خان کا یہاں کوئی مینہ بزار لگا ہو یا بندر کا تماشا لگا ہو رہا ہے اور وہ بیٹھے ہیں مطلب جو ہے وہ سجا کے تو بیٹا جس دن آپ کو عمران خان پکڑنے کے لیے آئے گا اُزن آپ کے جو یہ ساری ہیرو گری ہے یہ اُزن میں اُتر جائے بات ہے کہ ابھی ابھی آپ کو پکڑنے کے جس دن آنے سے اللہ نے فیصلہ کر لیا اُزن آپ کو پتہ جائے گا اور یہ اسی لیے عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا چونکہ اس کو اگر ایک عدالت میں پیش ہوا پھر اس کو ہر عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور چونکہ ٹیرین کا جواب نہیں ہے چونکہ منی لانڈرنگ کا جواب نہیں ہے فورن فرننگ کا جواب نہیں ہے اس کے پاس سائفر جو اس نے سازش تیار کی پاکستان کے خلاف اس کا جواب نہیں ہے تو جواب سے بھاگنے کے لیے وہ یاد انہیں کا بڑا مشہوری زمانہ جمعہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ لاؤ بھاگتے کیوں ہوں میں پوچھ نہیں بھاگتے کیوں ہوں اور اب جب آپ اتنے صادق اور امین ہیں آپ کی صداقت اور امانہ ملکہ آپ لاد لے تھے اب جب صداقت اور امانہ ٹریسٹ ہوگی تو آپ لاد لے نہیں ہیں اور پہلی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اپنے زورے بازو کے اوپر سیاست کرنی پڑے گی جس کی ان کو عادت نہیں ہے اسی لیے رونے بھی نکل جاتے ہیں ان کو ایک کو لے جاؤ دو دن کے اندر رونے لگ جاتے ہیں اور چیخیں بھی نکلتی ہیں دیکھئے پہلے تو لوڈی صاحب ہم بالکل بے چین نہیں ہیں لیکن یہ نہیں ہوگتا کہ عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ دے جی جائے وہ قانون سے معورہ نہیں ہیں نہ وہ قانون سے اوپر ہیں اگر ان کو ایک کیس کے اندر جو ہے وہ ان کی گرفتاری بنتی ہے تو قانون کے سامنے سارے گرفتار اس ملک میں کیا وزیراعظم فاسی نہیں چاہے کیا اس ملک میں وزیراعظم قید نہیں ہوئے کیا اس ملک میں وزیراعظم جلاوٹن نہیں ہوئے تو سپیشل ٹریپنٹ امران خان کے لیے ہوگا نہیں ابھی بھی اگر آپ تک اس کے حقائق نہیں پہنچے جب گولیاں سر میں کیسے لگی مقتولین کے یہ آج بھی سوال موجود ہے اور آج بھی اس کے اوپر جو ہے یہ چار سال حکومت میں رہے مارڈل ٹاؤن کا فیصلہ کر دیتے نا اگر رانہ سناولہ موام ہوتا اس کے اندر تو ان کو پھر اس کے پر ہیرویں دالی پڑتی پھر یہ مارڈل ٹاؤن کے اندر اس کو بک کر دیتے تو ان کا پروگرام ضرور ہے ان کا کوئی پروگرام مجھے لگتا ہے ان کی کوئی سائز ضرور ہوگی لیکن اوپرانہ رانہ سناولہ نہیں ہے اس نے بھی سیکھ لیا ہے کہ تو اڈی نیلے دے دل آکے میں سٹن ہے انہوں آندھا ہے ایک رشید جو ہے وہ ریاہ ہوئے ہیں انہوں نے ریاہ ہوئے ہیں یہ جو بلا بولا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ نون سے شید نکی ہے تو یہ باریم دعوے کر رہی ہے کہ میری اومد نہیں ہے ہماری اومد نہیں ہے بڑی مہربانی آپ نے یہ سوال کیا ایک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید اس میں ہماری بھی کتائی ہوگی میں آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہوں کہ جو ایک بات ہوتی ہیں نے سنی سنائی بات میں نے اس کو بتائی اس نے اس کو بتائی اس کو بتائی تو انہوں نے اس کو بتائی اس مطلب تنظیم ری آرگنائز کر رہی ہیں اور اس کے اندر کچھ ترکیاتی منصوبوں کے بارے میں ایک میٹنگ میں بات ہوئی اور کہا کہ لوگوں کو یہ ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اس پر ان کے بڑے کیٹیگورک بلے جو اب میں نے آپ کو فرس ہنڈ انفلیشن کیا گیا ان نے کہا کہ یہ تمام انصوبے یہ تمام باتیں شباز شریف صاحب کے نالج میں لانے والی ہیں اور یہ حکومتی باتیں ان کے نالج میں لائیں گے لیکن میں یہاں چکے تنظیم کا کام کرنے کے لیے بیٹھی ہوں سو براہ مربانی آپ مجھے پارٹی کی بہتری کی سجیشن سے حکومتی کام کر رہی ہیں جو خبر بنی کیا وہ جسٹی فکت تھی لیکن خبریں بن جاتی ہیں دفتر میں بیٹھ کے بن جاتی ہیں اچھا عظم صاحبہ یہ فرمائیے ماضی میں پیٹی آئی کی حکومت نے ایک معزز جج کے خلاف ریفنس پہ جاتا اب اب بروی زلائی اور ایک جج صاحب کی آٹیو ٹیپ موجود ہے وہ خلاص میں آئے کرا جاتی ہے موسیقی 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 ایک سو ستر عرب کے جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے ہم بہت تکلیف میں بھی ہیں شرمندہ بھی ہیں اور معذرت بھی چاہتے ہیں